السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سلیمان قانون نے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے تسم سلطان ہے ویڈیو کا بقید آگاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بردورد محفر کا پڑھ لے ناظرین جا سکے ہم نے آپ کو سابقہ اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی تقسیم یعنی کہ سلیمان قانون نے دانیانیاں یا کومت کیسٹری کے بارے میں بتایا تھا آپ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلیمان قانون نے جو سلطنت عثمانیہ کی انتظام میں تقسیم کی ان کے چند عمور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین سلیمان نے اس تنظیم عظیم علی شان سلطنت کو اکیس دلائٹوں اور پھر ان دلائٹوں کو چار سو دو سو پچاس سلجوکیوں میں تقسیم کر دیا تھا بلاتے تھے ہس پہ درزیل تھے پہلے نمبر پہ اس سلیمان قانون نے انتظام میں تقسیم کی کہ رومیلیا اس میں یورک کے وہ تمام عثمانی مکو ذات شامل تھے جو دریائے ڈینوٹ کے جنوب میں واقع تھے اور جن میں یونان مکدونیا تھریس پائیراس ہیریہ دل ماشیہ اور میسیہ کے صبح پر شامل تھے دوسری جلزہ بیرہ روم یہ ولاد قبودان باشا کے سپورڈ تھیں تیسرے نمبر پہ الجزیرا اور اس کے علاقے کو بھی تقسیم کر دیا چارتے نمبر پہ ترابلس کی بھی انتظام میں تقسیم کر دی اس کے علاوہ عادفان جس میں مغربی ہنگری کے مفتوحہ علاقے شامل تھے ان کی بھی تقسیم کر دی ایک کے بعد تیمیو سوار تیموت سواربا شمول بنات ترسلونیا مشکی ہنگری کو بھی تقسیم کر دیا تقسیم سلطنات سے علیدہ نہیں کیا لیکن انہیں علیدہ علیدہ حکمرانوں چن کے وزیراعظم کی حوالے کر دیا ناظرین ستویں نمبر پہ انہاتولیا عموماً اس سے تمام اشیاء کوچاک مراد لیتے تھے لیکن یہاں اس نے اشیاء کوچاک کا صرف شمالی مرد بھی حصہ ہے یہ قرار دیا آٹھویں نمبر پہ کرمانیہ کی کمان بھی تقسیم کر دی اس کے علاوہ نویں نمبر پہ روم جیسے ولایت سیواز اور بہت اوقات حکومت اماسیہ بھی کہتے ہیں یہ بھی تقسیم کر دی تس میں نمبر پہ سواہ قدر اس میں ملاتیا سموٹیا اور البوستان کے شہر اور ملک علاقے اور کوئی طور کے مشق کی درشہ ملتے ہیں ان کی بھی انتظام تقسیم کر دی ناظرین ترابزون کی بھی تقسیم کر دی بارے میں نمبر پہ دیار پکر کی بھی تقسیم کر دی ناظرین ناظرین اس کے ساتھ تیرونے نمبر پہ دان ان دو ولایتیوں میں ارمیہ اور کرستان کی پیشتار اس سے شامل تھے ان کی بھی انتظام تقسیم کر دی ناظرین چاہتے نمبر پہ حلب کی بھی تقسیم کر دی انتظام پندرونے نمبر پہ دمشق ان دونوں میں شام اور فلسطین کے ولایتیں شامل تھیں سولوے نمبر پہ مصر ستاروے نمبر پہ مکہ مدینہ اور حجار کے علاقے آٹھوے نمبر پہ یمن بادن یہ ولایت جنوبی عرب خلیج فارس کے سہلی علاقے اور شمالی مقربی ہین تک پھیلی ہوئے تھے ان کے بھی انتظام تقسیم بندی کا دی ناظرین انیس میں نمبر پہ بغداد جو کہ ایک بہت بڑا بسیع علاقہ تھا اس کی بھی انتظام تقسیم کر دی دیس میں نمبر پہ موسل اکیس میں نمبر پہ بسرہ یہ تینوں ولیتیں ان فتوار پہ مست ملتے ینکہ بغداد موسل اور بسرہ جو سلیم آسلیمان نے مسو پوٹا پوٹیم اور اس ملحق چنبی سلکی تھی ان ولیتوں کے علاوہ ولیتیہ مول دوویہ گوس اور کریمیا کی ملکتیں پیر سلیمان کی بعض گزار تھی ولیتیہ اور ملوڈیا سے خرار زیادہ مقدار میں آتا تھا اور کبیمینیا عثمانی احفاظ کے لیے بعد تہتاریوں کے دست مہیا کرتا تھا ناظرین یہ تھی ٹوینٹی وان یعنی اکیس انتظام تقسیم بندی جو سلیمان قانون نے اپنے سلطنت عثمانیہ میں رہ کر یعنی سلطان کے عدی پر فیض ہو کر ان کے تقسیم بندی کر دے کیونکہ سلیمان قانون نے یہ جان چکتا کہ سابقہ حکمران کی طرح ایک حکمران ان کی بزہر افاظہ نہیں کر سکتا اس لئے اس نے انتظام تقسیم بندی کر دی شہر مختلف اپنے انتظام مطیعتوں کے حالے کر دیا یعنی وزیراعظم کے مطیعت اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آبادی کی حالے سے سلیمان اعظام کی وسیع سلطنت میں بھی اس مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے ناظرین جب سلیمان قنون کے حکومت تھی تاب سلطنت تھے اس مانی بھی میم بیت قسم کی نسلوں کے لوگ آباد تھے ان میں سے اس مانی ترکوں کے تعداد تقریبا ڈیڑھ کروڑ تھی اس کا بیشتہ تر حصہ جن کے پانچ میں سے چوتھ حصہ ایشیا اور خصوصی ایشیا کوچک میں آباد تھا تیس لاکھ یونانی یورپین ترکی کے جنوبی حصہ میں آباد تھے اور دس لاکھ ایشیا کوچک میں آرمینی نسل کے لوگ جن کے تعداد بیس اور تیس لاکھ کے درمیان تھی زیادہ تر ایشیا میں ایشیا میں تھے سب سے زیادہ تعداد سلانی نسل کے باشندوں کی تھی بلگاریا سربیا بوسنیا اور مختلق تعداد ان ہی علاقوں کی تھی کینکہ ان میں زیادہ تر آبادی سلانی نسلوں کی تھی ناظرین اور ان میں کئی ہزار ٹرانسلومینیا اور البانیا بھی آباد تھے ان کی مجموعی تعداد تکمینہ کے لحاظ سے اٹھ سٹھ لاکھ تھی رومی نسل کے لوگ زیادہ تھے غلیچیا مول دوویہ میں پائے جاتے تھے ان کے تعداد چالیس لاکھ تھی اہل البانیا جنہیں ترک اور ناؤت کرتے تھے ان کی تقریبا عبدی پندرہ لاکھ تھی ناظرین ترطیروں کی تعداد بے تکمینہ کے لحاظ سے پندرہ لاکھ تھی عربی نسل کسیدہ سے شام عرب مصر اور شمالی امریکہ کیسے علاقوں میں پھلی ہوتی اور سلمان قانون کے عہد میں ان کا شمال تقریبا ساٹھ لاکھ تک تھا مارون کالڈی اور درزی نسل دروزی نسل کے لوگ بھی مجموعی خربوں کی تعداد میں غلبان اس قدر تھی دیا بکار اور ملک علاقوں کے ترک منوں کا شمار ایک لاکھ تک تھا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ بتا کہ سلمان قانون نے اپنی سلطنالت کی انتظام تقسیم میں کون کون سے علاقے تقسیم کی اور لوگ آباتے اور ان کے آبادی کتنی تھی ناظرین آئی ہو کہ آپ پر یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ پر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب دیں تینکس پار